سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالنان اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے بادل دیکھیں بہت ہی زیادہ زبردست قسم کے بادل آئے ہوئے ہیں اور میں فی الحال ادھر آئے ہوا تھا پلاٹ میں یہ تھوڑے بہت یہاں پہ جو دیسی پتھے بغیرہ رکھے ہوں ہیں یہ دیکھیں اس موسم میں دھو سورج بھی بڑا زبردست لگتا ہے جب تھوڑا سا کہیں سے نظر آ رہا ہوں بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا کیونکہ آج برٹس کے لیے تھوڑا بہت کوئی مورنگا یا سوانجنا کہتے ہیں وہ لے کے آئیں گے وہ اپنے برٹس کو ڈالیں گے اور باقی جو مرگیاں وغیرہ ان سب کو بھی ڈالنا ہے تو وہ بھی لینے چلتے ہیں یہاں میں فی الحال ان کو چھوڑا ہے تھوڑی بے دیر کے لیے میں نے کہا تھوڑا یہ بھی فریش ہو جائیں یہ کچھ تھوڑے بہت پٹھیاں پٹھے رکھے ہوئے تھے یہ ہماری گائے بیٹھی ہے ایک چھوٹا سا میں نے کہا آپ لوگوں سے بلوگ شیئر کیا جائے باقی برڈز بھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں چھت پہ جائیں گے ابھی اپنے سیٹ اپ میں یہ ایک چھوٹا سا پلوٹ یعنی کہ گھر ٹائپ ہے اس کو یعنی کہ یہ رینٹ پہ لیے ہوگا ہے اس میں ہم نے یہ مرگیاں وغیرہ پٹھے شٹے رکھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے پھیر ہیں ان میں سے بھی کچھ پٹھوں کا نزلہ ہوا ہوئے ان کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بیٹھے ہیں مٹی میں انجوائے کر رہے ہیں تو باقی چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مرنگا کے بارے میں جو سوانجنا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت گائیڈ کرتے ہیں باقی برڈز بھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنے سیٹ اپ میں لے کے چلتا ہوں کیونکہ میں نے کچھ سیٹنگ وغیرہ کی ہے کچھ لائٹیں لگائی تھی ایک دو باقی بھی ابھی سیٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ موسم کافی تھنڈا ہو گیا دو دن بارش ہوئی ہے اور اچھی خاصی تھنڈ ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں تو چلتے ہیں پہلے مرنگا لے کے آتے ہیں اور پھر آگے جو کام ہے وہ کرتے ہیں جی تو فرینڈز ہم پہنچ گئے ہیں مرنگا لینے آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ڈیری فارم ہے ہمارے یعنی کہ کلورکوٹ میں اس کے ساتھ ہی یہ سارا جو یعنی کہ یہ سرکاری ایریہ ہے یہاں پہ کافی تعداد میں لگا ہویا اور بہت زیادہ یہ ہم لینے آئے ہیں یہ سامنے فریش یعنی کہ جو نرم پتے ہیں وہ ہیں اور یہ ہی اب جا رہے ہیں توڑنے یہ انشاءاللہ یہ توڑتے ہیں اور یہ ہی لے کے جائیں گے اپنے برڈز کو مرگیں کو بھی دینا ہے باقی جو جو بھی برڈز ہیں سواروں کو انشاءاللہ یہ دیں گے یہ دیکھیں یہ نرم پتے نرم ٹینیاں یہ توڑ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ جا کے اپنے برڈز کو ڈالیں گے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں اور بہت ہی خوشی سے کھاتے ہیں یہ ایک مالی ادھر ہی پھیر رہا تھا وہ کہتا ہے یہ نرم پتے لے جاؤ یہ ویسے وہ کہہ رہا تھا کہ کڑوے بہت ہوتے ہیں تو ہم نے کہا برڈز تو اور بھی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کڑوے پتے یہ ہم نے توڑ لی ہیں اور ہم انشاءاللہ واپس ہی جاتے ہیں مورنگا سوانجنا یعنی کہ جو ہے وہ پتے اس کے توڑ کے لے آئے ہیں اور میں نے اپنے برڈز کو دیئے بھی ہیں یہ اس میں تھوڑے تھوڑے بہچے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہیں یہ ان کی بریڈ کے لیے بھی اور بریڈ کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ اپنے برڈز کو ضرور دیں یہ تقریباً زیادہ تر گھروں میں اور ایسی جگہ پر مل بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے گرائے ہوئے ہیں لو برڈ کے لیے بہت ہی مفید ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے باقی بھی کافی یعنی کہ برڈز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فٹ رہتے ہیں میں اپنے تمام برڈز کو فینچز وغیرہ لو برڈ یہ سارے برڈز کو ان کو دیتا ہوں اور بہت ہی مفید ہیں بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور باقی اس سے بریڈ کی طرف بھی ان کا یعنی کہ جان بڑھتا ہے کیونکہ یہ گرم بھی ہوتے ہیں اس کی تاثیر وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر آج کل اس کا پاوڈر بھی مل رہا ہے جو کہ کافی دوست ایگ فوڈ وغیرہ یعنی کہ جو سوفٹ فوڈ ہوتی ہے اس میں مکس کر کے بھی دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ باقی کچھ ہی ہے جو جیسے ان کے پتے مل جاتے ہیں تو اگر یہ فریش پتے مل جائیں تو یہ اور بھی بیسٹ ہے یہ تو زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کو یہ کہیں سے مل جائیں تو اگر ایزی نہیں مل سکتے تو اگر وقتی طور پر کہیں سے کٹھے مل جائیں تو آپ لے کے ان کو خوش کر کے اور اس کا پاوڈر بنا کے رکھ لیں اور وہ اپنے برڈز کو سوفٹ فوڈ میں مکس کر کے دیں برڈز بہت شوق سے کھاتے ہیں اپنے تمام برڈز کو دیں لاو برڈ ہو گئی لٹینو وغیرہ اور باقی بھی جیسے برڈز ہوتے ہیں ان کو دیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کے برڈز بڑے فٹ رہیں گے ویڈ میں بھی اور ویسے بھی کیونکہ یہ دھوپ جن برڈز کو نہیں لگتی اس برڈز کے لئے بھی اٹھیک ہے زبردست چیز ہے کافی یعنی کہ جو بڑے فینسئر ہیں جو بڑے سیٹ اپ زالے ہیں وہ تقریباً یہی بڑا چیزیں یوز کرتے ہیں اپنے برڈز کے لئے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک قدرتی چیز ہے اور اس کے کوئی یعنی کہ سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے تو ایسی چیزیں اپنے برڈز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروایا کریں دوائیوں سے جتنا کتنا ہو سکے بچیں دوائیوں پر ایک تو پیسے خارچ ہوتے ہیں نقصان بھی ہے ان چیزوں کا کوئی اتنا نقصان بھی نہیں ہے اور اتنا پیسے بھی نہیں لگتے یہ میرے خیال سے اس کا جو پاودر کا پیکٹ ہوتا ہے ون کے جی ہوتا ہے یا جتنا بھی وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے تین سو ساڑھے تین سو تک کا مل جاتا ہے اگر وہ مل جائے اگر آپ کو پتے نہیں ملتے تو وہ بھی فٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں مل جائے تو ٹھیک ہے اگر پتے ملتے ہیں تو پتے زیادہ بہتر ہیں آپ اپنے برڈز کو پتے دیں اور ان سے آپ کے برڈز انشاءاللہ فٹ رہیں گے تو باقی آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں اور یہ دیکھیں ہم شاپ کے آگئے ہیں یہ تھوڑی بہت یہ شیط لینی تھی یہ مرگیوں کا کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا تھا تو اس کے لئے یہ لگانی تھی ہوا چل رہی ہے یہ لیتے ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ ادھر ہی لگائیں گے یہ جو شیٹ لی تھی بزار سے یہ وہ ہی سیک ٹردی ہے یہ فی الحالہ وقتی طور پیسے ہی لگا دی یہ ساری شاپر یہ گرین شیٹ کے نیچے بھی ساری یہ ہی لگا ہوا ہے یہاں باقی بیٹس کا سیٹ اپ دکھاتا ہوں آپ کو اس کو بھی اچھا خاصا کور کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے میں نے مکمل اسے کور کیا کیونکہ اب تو الحمدللہ دھوپ نکل آئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ہی زبردہ سورج لگ رہا ہے شکر ہے دھوپ نکل آئی ہے باقی باقی بیٹس کو تو مرنگا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ سوست بھی ہوا پڑا ہے تو اندر والے بیٹس کو تو تقریبا سب کو ڈالے ہی ہے اب یہ باقی جو بچ ہوئے یہ مرگیوں کو اور پٹھوں کو ڈالیں گے اب یہ دوبارہ ادھر نہیں گیا باپس چلتے ہیں اندر آپ کو تھوڑا بہت اندر کا کرواتے ہیں یہاں سے یہ سارا کبر کیوں ہے کیونکہ ہوا جب چلتی ہے تو بہت بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے اور ماشال اے ٹمپریچر اندر کافی حد تک بہتر ہے یہ سیٹنگ کی ہوئی تھی یہ اس کی مکمل سیٹنگ کی بھی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ میں نے سیٹنگ کی ہے مکمل شیٹ کی یہ فیلحال ایک بال بیدر بھی لگا دیا تھا یہ میرے لوگ بیٹ ڈالا تھا ان کو مورنگا سب کو اور انہوں نے یہ کافی حد تک گراہ بھی دیا باکی یہ میں یہ بجری آئے تھے کچھ یہ سیل کے لیے ہیں فیلحال تو ادھر ہی پڑے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ سیل کریں گے آج ارادہ تھا جانے کا سوچا آپ لوگوں سے ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور موسم صبح خراب تھا ہلکی ہلکی بارش بھی آ رہی تھی موسم آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ویڈیو میں آل ریڈی تو اب ماشاءاللہ سے دھوپ نکل آئی ہے بہت ہی پیارے لگتے ہیں جب یہ چاہ چاہتے ہیں میں نے دو تین پیر اپنے لیے رکھے ہیں باکی میرا بیٹا میرے پیچھے پڑا ہو ہوا ہے کہ اس میں سے بھابا ایک پیر مجھے نکال کے دیں تو یہ میرے بیٹے کا ایک کیج پڑا ہے کہتا ہے اس میں مجھے سیٹ کر دیں پیر باکی یہ اسیل کبوتر ہیں یہ ماشاءاللہ سے انڈوں پہ بیٹھا ہے پیر اور ان کے کام چیک کریں ان کے پر کاٹے بھی تھے اور پھر بھی یہ اوپر گئے بیٹھیں باکی یہ ماشاءاللہ ڈوب ہیں دو کی بھی ہی جا رہی ہے کل ان کو دیئے تھے میل بارمز بھی یہ تھے اور بڑے شوٹ سے انہوں نے کھایا تھے آپ کو بھی یہ دکھائی بھی تھی باکی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ صرف انچ کے بچے اس کو لائٹ کو انجوائے کر رہے ہیں یہ باکی یہ بیٹھیں ساری یہ میں نے باکس لگایا باکس کے اندر لائٹ لگائی ہے میرے خیال سے ان کو کچھ زیادہ ہی ٹمپریٹر محسوس ہوئی ہے کہ یہ باہر آکے بیٹھ رہے ہیں اور بڑے انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی بڑے خوش ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ لائٹ لگائے ہیں دو دن ہی ہوئے ہیں آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنی ہے اس بارے میں ٹائم نہیں ملا اس وجہ سے شیئر نہیں کر پایا مکمل ویڈیو سیٹنگ کی سب کچھ آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کروں گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہو ہی ہوگی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا سیٹنگ کی ساری اور بارکی یہ جو اب موسم چینجنگ کی وجہ سے جو بھی یعنی کی اس کی سیٹنگ ہو گیا رہا ہے سب کچھ آپ کو انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا وہ بھی بتاؤں گا یہ بہت بیس طریق ہے یہ جو چھوٹے بچے نکلتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے میرے اس وقت چار زیبرا کے پیس آیا ہوئے ہیں باہر اور الحمدللہ بالکل فٹ پارٹ اور فریش پیس یہ ماشاءاللہ سے چاروں پیس آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے باکی یہ ڈاپ کے بھی اس میں سے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں بچے اس پیر میں دونوں نے ماشاءاللہ سے انڈے دیا ہوئے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا چاہیے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ آگے پائٹ ڈاپ اور یوٹیزوں کو لگانے کا ارادہ ہے آپ دوستوں کا اس کے انڈے نکالنے پر ہی انفارٹائل ہوئے پڑے ہیں میرے خیال سے ان کے نکالے تھے بچ وہ رہ گئے ہیں باکی یہ میرا ٹیڈی کا پیر ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ اویلی بل ہے ہسٹ بھیٹ کے لیے تیار ہے کروس ہوگی رہا ہو رہے ہیں باکی یہ سارا ماشاءاللہ سے کور کی ہوگا ہے کافی ٹھنڈ ہوا چال رہی تھی اور کافی ٹھنڈ ہو چکی تھی اس کے ساتھ کی آج کی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں اوئے تیری یہ دیکھیں خمرہ باہر آیا ہوا ہے ہائے 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 اوئے یہ بچہ نکلا ہوا تھا باہر نکل گیا صبح میرے خیال سے مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے دروازہ کھولا رہا گیا سکھ ساتھ ہی ویڈیو گینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ کہ одного مارس ڈیو گینڈ کرتے ہیں موسیقی